تفسیر عبادت کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ایہا کن عبد و ایہا کن استعین ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر ون سکسٹی ایٹ میں عوام الناس کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا اے لوگو کھاؤ جو بھی زمین میں ہے بس شرط یہ ہے کہ حلال ہو پاک ہو ساف ہو امدہ ہو اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیر بھی نہ کرنا یہاں پر فرمایا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُلُو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں تو دونوں جگہ پر حکم کس چیز کا ہے کھانے کا گویا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اب دیکھئے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے ان کے ذوق اور موسمی ضروریات کے مطابق وہاں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں اور ان کی بے شمار انواع اور اقسام اور رنگ اور خوشبویں اور ذائقے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعَ زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا تمہارے لیے بنایا اسے استعمال کرو یہ ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس معاملے میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا جیسے کہ آیت 168 میں فرمائے شیطان کے قدموں کی پیروی کا کیا مطلب ہے نمبر ایک یہ کہ وہ یہی چاہے گا کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کی ہیں یا جس میں اس کا نقصان ہے کیونکہ وہ دشمن ہے تو دشمن سلو پوائزنگ بھی کرتا اور دشمن سامنے آکے مقابلہ بھی کرتا اور دشمن چھپے وار بھی کرتا ہے تو وہ چونکہ تمہارا دشمن ہے اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور اس کے پیروی نہیں کرنا اشارہ اس بات کی طرف کہ بہت سے ایسے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے یا ایسے ایسے دین میں انہوں نے طریقے اختیار کر رکھے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نہیں اتارے تھے تو انہوں نے اللہ کی اتاریوی شریعت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی خود سے ہی حلال حرام کے قائدے وضا کر رکھے تھے اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا خاص طور پر مشرقین نے اپنے خیالوں سے خود ساختہ طریقوں سے اپنے لیے جائز چیزیں بھی حرام کر رکھی تھی مثلا انہوں نے ایک قائدہ بنا رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر ہمیں مقرر کر دینا ہے یا آزاد کر دینا ہے جس کا نام انہوں نے بہیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام رکھا ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آئے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مَا جَعَلَ اللَّهُمِمْ بَحِیرَتٍ وَلَا سَائِبَتٍ وَلَا وَسِیلَتٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَا لَلَّهِ الْقَدِبُ اور نا سائبہ اور نا وسیلہ اور نا حام یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے اسی طرح سورت الانعام میں آتا ہے وَحَرَّمُو اور انہوں نے حرام کر دیا مَا رَزَكَهُمْ اللَّهُ جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا تھا یعنی کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں افتران الاللہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نا پسند تھی سورت الانعام آیت 140 میں اس کی وضاحت ملتی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ عَرَأَئِتُمْ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِرْرِزْقٍ کہ اللہ نے تمہارے دیئے رزق میں سے جو نازل کیا ہے فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا کہ تم نے اپنے پاس سے اس میں سے حرام حلال کر رکھا ہے یہ سورت یونس آیت 59 ہے سورت النحل میں واضح طور پر منع کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَحَذَا حَرَامٌ مَتْ تم کو ہو جو تمہاری اپنی زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس ہے جب تک وہ حرام نہ کرے اس وقت تک کوئی چیز حرام نہیں تم اپنے اوپر حلال کو حرام نہ کرو بلکہ کیا کرو قُلُوا کھاؤ مِن تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزقے اور وَشْكُرُوا لِلَّهِ بس کیا کرو اتنا کرو کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو اب شکر کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ ذہن میں آپ رکھئے کہ کھانے کے بعد ملنے کے بعد پانے کے بعد یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کا اعترام بھی کرے خوشی کا اظہار بھی کرے اور اگر کبھی تھوڑا بہت کم ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار نہ کرے شکوے شکایت نہ کرے جیسے کہ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کو روکا ایک صحابی تھے ان کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا کہنے لگے کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہوں کہ میری حالت بہت خراب ہوتا ان کی بیوی کہنے لگے کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ کی شکایت کرو گے یعنی اگر ہمیں اللہ نے نہیں کوئی چیز دی تو پھر ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے ہمیں جا کر دوسروں سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں یہ کتنی سمجھداری کی دلیل ہے نا بعض لوگوں کے پاس ہوتا بھی بہت کچھ ہے اس کے باوجود وہ ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہے ہی کچھ نہیں بہت مہنگائی ہے خرچ ہی پورا نہیں ہوتا حالانکہ سب چل رہا ہے لیکن جو مل رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور جو نہیں یا کہیں ملتے ملتے کم ہو گیا یا تھوڑا ہو گیا اس کا ذکر ضرور کریں گے جب ملے گا تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا ملا اور جب نہیں ہوگا تو ضرور ذکر کریں گے کہ نہیں ہے تو یہ ناشکری میں آتا ہے تو یہاں پر بشکرول اللہ جتنا بھی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے جو بھی رسک میسر ہے اب تو آپ دیکھیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے بھارے علاقے میں جو چیزیں ہیں وہ مخصوص علاقوں میں سمٹ سمٹ کر بھی کٹھی ہو جاتی ہیں کچھ لوگ کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں وہ بچارے چکنے کے بھی قابل نہیں ہوتے خود تو یہ ایک جو زمین پر نائنصافی کی قسم ہے وہ تو ہے ورنہ اللہ تعالی نے ہر علاقے کے لوگوں کے لئے رزق اتارا ہے اور ان کو محنت کے لئے کہا ہے اور اس سب عمل کو عبادت قرار دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین پر رزق کم ہے لیکن کچھ علاقوں میں جو قہت ہے یا کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کچھ دوسرے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا زائع کر رہے ہیں یا دوسروں کے حق کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ورنہ اللہ نے سب کے لئے پیدا کیا ہے اور انسان کی جسم کی جو ضروریات ہیں وہ سب زمین کے اندر موجود ہیں یعنی بیسک فوڈ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ زائقے کی چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بطورے علاج چیزیں بھی ہیں کہ انسان جب اپنے اوپر خود کی اوئے ظلم کی وجہ سے بیمار پڑھ جائے تو اللہ نے ہر دعا یعنی بیماری کی شفاہ بھی پیدا کی ہے یعنی زمین کے اندر اس کا بھی علاج اور طریقہ رکھا ہے کہ مختلف چیزیں مختلف چیزوں کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں یا جسم میں اتدال پیدا کر دیتی ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیتہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم یا ہتابدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کا معاملہ محض دنیاوی عمل نہیں اس کا گہرا تعلق ہے کس سے عبادت سے کھانا بھی عبادت ہے اگر انسان حلال اور پاک کھاتا ہے اگر انسان کھا کر شکر ادا کرتا ہے اور اگر انسان درست چیز کھا کر صحت مند ہوتا ہے اور اس کو طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کی عبادت بھی بہترین طریقے پر ہو سکتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام سے منع کیا گیا اور حرام سے منع کیوں کیا گیا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے حرام کی ممانعت کیوں ہے وہ جو مختلف حادیث آتی ہیں جس میں حرام سے رکا گیا ہے یا مختلف چیزوں کو حرام کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ظاہری نجاست اور ایک بات نہیں یہ بات معنی ہوئی ہے کہ انسان کی غزہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے غزہ انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی کھانا محض ایک دنیاوی عمل نہیں یا کھانا محض کھانا نہیں بلکہ کھانا انسان کی نفسیات پر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کھانے سے انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے کھانے سے انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے اور کھانے سے انسان کے معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں کیسے پہلی بات میں نے کیا کی کہ کھانے سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اگر آپ اپنے جسم کی ضرورت سے کم کھا رہے ہیں تو بھی کیا ہوگا بیمار ہوں گے اگر ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں تو بھی بیمار ہوں گے اگر آپ ردی باسی گندی چیزیں کھا رہے ہیں تو بھی اس کا اثر آپ پر ہوگا اور اگر آپ صحتمند غزہ لے رہے ہیں تو بھی آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوگا اگر آپ اپنی طبیعت کے مخالف چیز کھاتے ہیں تو اس کا براہ راست نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہوتی آپ کے اندر سستی پیدا ہوتی جب سستی پیدا ہوتی ہے تو نماز صحیح طور پر پڑھی جاتی خوش ہوئی نہیں پیدا ہوتا دھیان ہی نہیں اس میں لگ سکتا پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح غزہ نہیں کھارے اور آپ صحتمند نہیں تو آپ صحیح طور پر رکو نہیں کر سکیں گے سجدہ درست نہیں کر سکیں گے پھر اسی طرح خوشو اور کانسنٹریشن تو بالکل بھی نہیں ہوگی پھر اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کا وقت نکل جائے گا بعض اقت کہ آپ یکسوی نہیں ہو پارے نماز میں اسی طرح باقی عبادات میں بھی یعنی عبادت صرف نماز کا نام نہیں جیسے پہلے بھی ارز کیا مثلا کسی انسان کی خدمت کرنا یا کسی انسان کے کام آنا کسی کی مدد کرنا یہ بھی تو عبادت ہے تو جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال سکتے آپ کسی اور کو کیا دیکھیں گے پھر دوسرے چیزے سے میں نے ارز کیا کہ انسان کی روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جسم میں درد ہو تو آپ خوش نظر آسکتے ہیں آپ خوش نظر نہیں آئیں گے قدرتی طور پر آپ کے چہرہ اتر جائے گا اور اگر آپ اندر سے طاقتور ایکٹیو ہیں تو بڑی سے بڑی بات بھی آپ پر کم اثر کرے گی صحیح فوڈ کے نہ ہونے سے آپ کے اندر چڑھ چڑھا پن پید ہوتے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں موت ہو جائے ان کو تلبینہ کھانے کو کہا تلبینہ ایک غزہ ہے جس میں شاید خجور اور دودھ یا کچھ اس طرح چیز بناتے ہیں کہ اس سے ان کو تسکین ہوگی کہ وہ ایسی چیز کھائیں کہ جس کو کھا کر ان کے اندر کو جان آئے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب غم کی کسرت ہوتی نا بھوک اڑ جاتی ہے آپ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں مجھے نہیں کھانا آپ میں ایک ٹائم نہیں کھا رہے دوسرا نہیں کھا رہے اور پھر جب نہیں کھاتے تو پھر جسم کو کیا ہوتا ہے کمزوری اور کمزوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا کھانا ہی نہیں دل ہی نہیں اچھا جب نہیں کھاتے نا تو نہ کھانے کی پھر عادت ہو جاتی اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی جسم کو صحیح غزہ نہیں مل رہے اور نہیں کھا رہے آپ صحیح تو آپ کو درجی طرح پہ بیمار پڑیں گے اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے آپ دوسروں پہ بوجھ بن جائیں گے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ انہیں ایک خاص طاقتور غزہ کھانے کے لیے کہا گیا کہ جس سے ان کی انرجی بہا لو انرجی ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی ہو جائے گا اگر انرجی نہیں ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ اور پھر آپ چھڑ چھڑے ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے آپ کسی سے سیدھے مو بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے اکثر دیکھو گا بچوں کے اندر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچے صحیح غزہ نہیں کھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے چھڑ چھڑ پانا آپ کو پتے نہیں چلتے کہ ان کو کیا بیماری ہے کس بات پہ ناراض ہے بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں حالانکہ بات کچھ بھی نہیں آپ اس میں لڑتے ہیں آپ اس میں جگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وجہ کیا ہوتی ہے بھوک تو غزہ انسان کے جسم پر انسان کی روح پر انسان کے جذبات پر انسان کے معاملات اور رویوں اور طریقوں پر سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی اب آپ دیکھیں کہ دین میں کچھ عامال تو ہیں جو مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں کچھ عامال ایسے ہیں کہ جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کھانا پینا بظاہر دنیا کا کام لیکن فرمایا کہ حلال کھاؤ اچھا کھاؤ اور شکر کرو اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی یعنی یہ درست عبادت کے لیے ضروری ہے اگر آپ کی سوستینی کسی وقت دور ہو رہی نہ آپ پڑھنے پڑھانے کے قابل نہ آپ صحیح عبادت کے قابل نہ کسی کی خدمت کے قابل بلکہ الٹا دوسروں پر بوجھ اور مسیبت تو ضروری کیا ہے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو درست کیا جائے ایٹنگ ہیبٹس کو اور بجائے اس کے کہ ہر چیز کو نہیں 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 کیا جائے کیونکہ اب بہت سی بچیاں یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں کھانا وہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کمزور ہوتی ہیں اب اس کے بعد کے شادی ہوئی پرگننسی ہوئی کسی کام کے قابل نہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں تو نتیجہ کیا ہے غیر ضروری طور پر یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں دوسروں کے لئے بلائے جان ہو گئے تو یہاں پر کیا کہا جا رہے ہیں کھاؤ کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہیں انسان صرف ٹیسٹ کی خاطر نہ کھائے کہ جو صرف بہت اچھے ذائقے کی ہو وہ کھاتا رہے چاہے اس میں غزائیت نام کی چیز نہ ہو مثلا کوک میں کیا غزائیت ہے الٹا نقصان ہے اسی طرح بہت سی ایسی پود جو ہم کھاتے ہیں کبھی ہم سوچیں کہ اس کی نیٹریشنل ویلیو کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگی تو وہ کھانا کیا ہے الٹا نقصان دے کیونکہ ہماری باڈی اس کے لئے پرپیرڈ نہیں ہے اللہ نے ہمارے جسم کو اس کے لئے بنایا نہیں ہے تو جن چیزوں کے لئے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا نہیں جب ہم ان کے اندر وہی تابر توڑ ڈالتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم صحیح عبادت نہیں کر سکتے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو دانت خراب کریں گی جو دانت خراب ہیں تو آپ کچھ کھانے چوانے کے قابل ہی نہیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ پھر بیمار ہیں اور میدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعہ ویعا کا بدترین برتن کا ہے کہ جو بھرنے کا نام نہیں لے تھا اور پھر یہ کہ وہ جب اس میں غلط چیزیں جاتی ہیں تو پورے جسم کو رگیں ہی سے جاتی ہیں یعنی غزہ جیسی کھائیں گے ویسے ہی آپ کا خون بنے گا جیسا خون بنے گا ویسے ہی آپ کی پھر شخصیت بنے گی تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ محض دنیاوی اور ظاہری کام نہیں یہ عبادت کی قسم سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا اپنی غزائی آدات کو درست کرنا ہماری دنیاوی کاموں میں سے پرائیٹی نمبر ون ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت رچ فوڈ کھائی جائے بہت زیادہ کھائی جائے جو کوئی کچھ بتائے اس میں بڑی طاقت ہے وہ کھا لیا جائے یہ طاقت ہے وہ کھا لیا جائے نہیں جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں جس کو آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں یا متوازن غزہ کہتے ہیں اور پھر خاص طور پر حرام سے بچنا ضروری اور حرام دونوں حرام سے بچنا ایک ظاہری حرام اور ایک مانوی حرام ظاہری حرام میں تو جیسے یہ ما اہلا بہی لغیر اللہ کہا گیا یہ لحم الخنزیر یا میتہ اور دم یہ سب چیزیں ظاہری حرام ہیں ما اہلا بہی لغیر اللہ میں باتی نجازت شرک کی بات اس کے علاوہ باقی جو رشوت ہے یا سود ہے یا اور چیزیں جو مثلا اب روپے پیسے میں اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی غزہ بھیج دی تو بظاہر تو غزہ بہت ساب ہے لیکن اس کے اندر ایک مانوی نجازت تو وہ چیزیں جو اس طرح کے بھی حرام میں شامل ہوتی ہیں حرام میں آتی ہیں وہ چیزیں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کا دل سخت کرتی ہے دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے عبادت کو دل نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں ہوتا اگر انسان عبادت کی طرف رغبت نہ پائے دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے کو تو اپنی غزہ اپنے لکمے کو دیکھیں کہ اس کا سورس کیا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے صرف پاک مال کو بل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا چنانچہ فرمایا اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور فرمایا اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو اس کے بال پریشان ہو اور خاک آلود ہو اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار جبکہ اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور جس غزہ سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی گویا حرام عبادت میں رکاوٹ ہے اور اگر انسان ظاہری کچھ عمل کر بھی لے تو ان کی قبولیت میں رکاوٹ ہے یہ ترمزی کی روایت تھی ایک اور حدیث ہے جو مسلمان احمد نے روایت کی ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے وہ جلنہ ہی کے قابل ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان حرام چھوڑے اور حلال اختیار کرے بلکہ جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متک ہی نہیں بنتا جب تک شک والی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالتی ہو یعنی حرام کے معاملے میں انسان محتاط رویہ اختیار کرے اور جن چیزوں میں شک پڑھ دے ان کو بھی چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے انہی لوگوں کے اندر سے حلال حرام کی تمیز اٹ جائے گی ان کو فکر کس بات کی ہوگی کہ مال آئے اس کی نہیں ہوگی کہ وہ حلال بھی ہو تو آپ دیکھئے کہ یہ جو حلال کھانے کا یہ طیب کھانے کا حکم ہے یہ قرآن میں تین بار آیا ہے نمبر ایک تمام انسانوں کے لئے نمبر دو ایمان والوں کے لئے اور نمبر تین رسولوں کے لئے سورة المومنون میں آتا ہے یا ایوہ الرسل کلو من طیبات وعملوا صالحا یہاں پر آیا نا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو لئلہ اور وہاں پر کیا آیا؟ اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ پاکیزہ کھانا اور اچھا عمل اچھا عمل بیسٹ ہے کس پر؟ اچھے کھانے پر اچھے کھانے سے مراد کیا ہے؟ حلال اور پاک ساب ستھرا بیلنس ڈائیب یعنی اگر کھانا درست نہیں ہوگا تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتے کھانا درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہ ہو سکے گی یہ ہے خلاصہ اس آیت کا اور دوسری بات کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے حلال حرام کے قائدے مت بناو سب حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا اور پھر یہ کھانا نہیں چھوڑو شکر ادا کرنا سیکھو اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا کھاؤ لیکن شکر گزار بنو اور جسے کہ پہلے میں نے ارس کیا تھا کہ عموماً ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی نہیں کھاؤ یہ بھی نہیں کھاؤ یہ بھی نہیں کھاؤ تو بات یہ ہے کہ سب کھاؤ سوائے اس کے جو حرام ہو یہ الگ بات ہے اگر آپ ہر چیز میں حرامی ڈال کے بنا رہے ہوں تو پھر ہر چیزی حرام ہوگی ورنہ اللہ نے جتنی بھی سبزیاں پیدا کی ایک بھی حرام نہیں کتنی غصت جتنے پھل اور سبزیاں ہیں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں جو زمین اگاتی ہیں سب حلال ہے اسی طرح مویشی جانور یعنی جو انسان سے معنوس ہوتے ہیں سب حلال ہیں گائے بھینز بکری بھیڑ وغیرہ اونٹ لیکن وہ جانور انسان ان سے اس طرح معنوس نہیں یا ان کی نفسیات یا ان کا مزاج ایسا ہے کہ جو انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بھی کھانے سے روکا گیا جس کی ابھی وضاحت آئے گی کہ جیسے درندوں میں سے زناب جو کچھلیوں سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانے سے روکا گیا کیوں ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمین جو کو چھگاتی ہے سب حلال ہے بہت سے جانور بھی حلال ہیں ہاں کچھ جانور حرام کیے گئے ہیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے مثلا کچھلیوں والے شکار کرنے والے درندے حرام ہیں جو اسے شیر ہے چیتا ہے کتا ہے کیوں کہ غزہ انسان کی آداد پر اثر انداز ہوتی ہے لہٰذا انسان اگر ایسی چیزیں کھانا شروع کر دے تو اس کے اندر بھی درندگی آئے گی اسی طرح پرندوں میں سے بہت سے پرندے حلال ہیں جڑیا ہے کبوتر ہے کچھ اور لیکن وہ پرندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کریں جیسے اکاب ہے چیل ہے یا قوہ ہے یہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے تو فرمایا کہ اِنَّمَا حِرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اس نے حرام کیا تم پر مئتہ مردار اور مردار کیا ہے جو خود مر جائے مردار کس کو کہتے ہیں جو خود مر جائے یا پھر جسے زبنہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے اور اگر میں آپ سے پوچھو کہ مردار کیا ہے نمبر ایک جو خود مر جائے اور نمبر دو جسے حلال نہ کیا گیا ہو یعنی زبا نہ کیا گیا ہو اور زبا کرنے کی شرط کیا ہے جس کا خون بہانہ اور اس کے آگے آئے گی وضاحت وَدْدَمْ اور خون اور خون کونسا حرام ہے جو بہتا خون ہو لیکن جمع ہوا خون حلال ہے خواہ وہ گوشت کے اندر جمع ہوا ہو یا پھر کلیجی اور تلی کی شکل میں وَلَحْمِ الْخِنْزِیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو یا نا بھی زبا کیا گیا ہو یعنی جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو یا اسے غیر اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہو اب آپ دیکھئے کہ مختلف چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا تو کس لیے کہ وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دے تاکہ انسان نقصان سے بچ سکے لیکن ان چیزوں کو بھی جنہیں اس نے واضح طور پر حرام کر دیا ان چیزوں کو بھی بحالت مجبوری استعمال کرنے کی اجازت دی کیوں تاکہ انسان کا نقصان نہ ہو اسی لیے آخر میں کیا آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم آیت کے دو حصے پہلے اسے میں کیا بتا ہے کہ کیا کیا حرام ہے اور حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے سختی سے منہ صرف منہ نہیں بلکہ سختی سے منہ بلکل آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے دوسرے حصے میں رخصت ہے کچھ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں جب حرام کیا تو کیوں کیا نقصان نہ ہو جب اس میں سے رخصت دی تو کیوں دی کہ نقصان نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندوں کو کس سے بچانا چاہتا ہے نقصان سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ بندوں کے لیے بہت مہربان ہے اسی لیے کیا فرمایا کہ فَمَنِسْتُرْرَحْ جو مجبور کر دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہیں مانا مجبور کرنے کا استراری کیفیت کیا مانا کیا گیا تھا مجبور کیا گیا تھا کسی چیز میں جب نقصان نظر آرہا اور انسان اس چیز کی طرف نہ جانا چاہے تو زبردستی اس کو ادھر لے جائے جائے تو جو نہ کھانا چاہے لیکن حال ایسا ہو گیا ہے مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ اب اس کو زبردستی کھانا پڑ رہا ہے اور یہ کونسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو جس میں انسان کی موت کا اندیشہ ہو یا یقین ہو یا گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اجازت ہے یا رخصت ہے کس چیز کی حرام میں سے ضرورتاً کچھ لینے کی کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مٹ ڈالو اللہ تم پر مہربان ہے لہذا تمہیں رخصت ہے کہ جب تمہیں شدید بھوک لگی ہو فَمَنِسْتُرَّ فِي مَخْمَسَتِن یعنی بھوک سے بے حال ہو جائے اور ایسا بے حال کہ مرنے کے قریب ہو جائے اس سے مرنے لگے اس صورت میں پھر اتنی دوز یا اتنی غزہ کہ جس سے جان بچے اس کا کھانا لازم ہے کیونکہ نہ کھانا خودکشی ہے خودکشی حرام ہے اس لیے ایسی بھوک اڑتال کرنا کہ جس میں انسان اس حد تک کھانا چھوڑ دے کہ اس کی موت واقع ہو جائے تو خود سے ایسا کام کرنا جو ہے یہ انتہائی ناجائزہی کوئی نیکی نہیں ہے تو فَمَنِسْتُرَّ جو مجبور کر دیا گیا اور جیسے کہ پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ سورت المائدہ میں وضاحت کر دی گئی مَنِسْتُرَّ کی مَنِسْتُرَّ فِي مَخْمَسَتِ شدید بھوک کی حالت کی وجہ سے غیرہ باغن وہ چاہنے والا نہیں اس کو یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی چاہت ہے کہ میں کسی طرح چک کے دیکھوں کہ کیا ہے یا کھاؤں یا یہ کہ پہلے مسئلہ ان اس کی عادت تھی روٹین تھی یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن غزاؤں کی آپ کو بچپن سے عادت ہو جاتی ہے پھر ان کی ایک کریو ہونے لگتی ہے کہ نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پیٹ نہیں برا ہوتا ہے نا ایسے جو چیز ہمارے بچپن سے کھانے کی عادت ڈال دیتی ہیں ویسے یا آپ ایک خاص علاقے یا ایک خاص جگہ کی غزاؤں کے عادی ہوتے ہیں تو دوسری جگہ بھی جا کر ان کو امپورٹ کراتے رہتے ہیں مرچوں وغیرہ کو اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا اسی طرح آپ سوچیں وہ لوگ جو پہلے اسلام میں نہیں ہوتے وہ ایک خاص قسم کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں تو کتنا بڑا امتحان ہے ان کو کریو ہو سکتی ہے نا تو یہاں پر غیرہ باغین یعنی اسے کوئی کریو نہیں اس کی اس کی کوئی طلب نہیں اس کی کوئی چاہت نہیں اس کا کوئی شوق نہیں اور باغین کا دوسرا معنی کیا کہ باغی یعنی سرکش نہیں وہ قانون توڑنا نہیں چاہتا باغی کا ایک لفظ ہی معنی ہوگا یعنی اس کے دل میں اس کھانے کی کوئی محبت نہیں شوق نہیں اور دوسرا معنی یہ کہ وہ قانون نہیں توڑنا چاہتا کہ وہ اس لیے کھا رہا ہو کہ میں ذرا ان کو بتاؤں کہ میں حرام سے اللہ کا قانون توڑ سکتا ہوں مجھے پروانی اللہ کے قانون کی وہ ایسا شخص نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں حرام چیزوں کو نڑلے سے استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ولا آدن اور آدن کا کیا معنی ہوتا ہے دو معنی پھر کیے گئے ہیں آدن کا ایک معنی کیا گیا ہے آدھی یعنی اس کو عادت نہیں ہے اس کی کوئی نشہ نہیں ہے اس کا اور دوسرا معنی حج سے بڑھنے والا یعنی وہ اس معاملے میں بس اتنا ہی کھائے گا جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں فلا اسمالی تو ایسا کھانے والے پر گناہ نہیں کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اب کھا رہا ہے تو اصل چیز پھر کیا ہے اللہ کا حکم جب کہے کھاؤ تو کھالیں جب کہ نہیں کھاؤ نہیں کھائیں چھوڑ دیں یہی عبادت ہے عبادت کا کیا معنی ہے سر جھکا دینا سر تسلیم خام کر دینا اسلم تل رب العالمین ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اب یہاں ایک آیت جس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہے اور وہ ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا یا اسے اس پہ مقرر کر دیا گیا دیکھیں بھی لام لام سے جس کا معنی ہے کسی کا نام پکارنا یعنی بلند آواز سے نام لینا اس کا ایک معنی تو یہی ہوگا کہ زبا کرتے وقت بلند آواز سے نام لینا لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نام بلند آواز سے پکارے اس کی نیت میں ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور یعنی وہ اللہ کے لئے زبا نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کیا گیا اس کا کیا معنی ہے دیکھیں اس کے چار طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک مطلقا اللہ کسی مطلقا کا لفظ میں کئی دفعہ بولوں گی آپ اس کا معنی یاد رکھئے یعنی مطلق اللہ سے نا طلاق سے طلاق کا مطلب آزاد یعنی totally purely absolutely مطلقا absolutely absolutely اللہ کے سوا کسی اور کا نام مثلا جبریل کے نام نام پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا آپ کے نوازوں کے نام پر یا کسی اور مخلوق کے نام پر جیسے جنات کے نام پر یا فرشتوں کے نام پر یا بتوں کے نام پر یہ کیا ہے مطلقا میرے اس میں اللہ کا نام ہے ہی نہیں totally غیر اللہ کا نام ایک یہ صورت ہے اب آپ نے کٹیگریز کر لی یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کے بھی نام پر وہ غیر اللہ ہے چاہے وہ جبریل ہوں یا اور فرشتے ہوں چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور پیغمبر ہو چاہے وہ آپ کے نوازے ہو یا آپ کی امت میں سے کوئی اور بزرگ ہو چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ کوئی جانور ہو چاہے وہ پتھر کے بت ہو سب غیر اللہ میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوسری شکل اللہ کا نام بھی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ہو اللہ کا نام بھی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی مثلا جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد وغیرہ بھی لکھتے ہیں جیسے ساتھ ساتھ برابر کر دیتے ہیں تو پکارنا کس کو چاہیے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے یہی تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو جہاں پکارا گیا کچھ زیوہ کرتے وقت یا کچھ اللہ کے نام پر دیتے وقت وہاں مشکل ہو جائے یعنی عبادت کس کی ہے یا کا نام دو صرف تیری یعنی عبادت میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے اور جانور کا زبا کرنا یا قربان کرنا بھی ایک قسم کی کیا ہے عبادت ہے پسل لربک ونحر انہ سلاتی ونسکی ومہیائے ومماتی لِللہ رب العالمین لَا شَرِكَ لَا یعنی قربانی کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے اللہ کے نام پر دینا صدقہ کرنا عبادت یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا اس کو تم کسی کو دے رہے ہو اللہ کی خوشی کی خاطر یہ تو عبادت ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نیت رکھ کے دیا تو وہ کیا ہو گیا شرک ہو گیا وہ عبادت نہ رہا وہ دیا ضائع ہو گیا ٹھیک ہے تو دوسری صورت کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں کسی اور کبھی اس میں مثلا آپ ایسے تو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے یہ بھی خواہش ہے کہ میری پروڈیکشن ہو کہ میں نے کتنا دیا تو یہ صرف اللہ کے لئے تھا نہیں اس میں آپ کے اور نیت بھی ساتھ شامل ہے چاہے کچھ چیز زبا کر رہے ہیں چاہے آپ ویسی دے رہے ہیں یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام یا خوشی یا کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے تیسری صورت نام اللہ ہی کا ہو صرف دوسری صورت میں کیا تھا اللہ کا نام اور کسی اور کا بھی نام تیسری صورت نام اللہ ہی کا ہو لیکن نیت میں کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو مثلا شورت ریاکاری دکھاوا یا پھر یہ کہ کسی خاص بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہو زندہ ہو یا مردہ ہو کہ ان کی فیور حاصل کی جا سکے ان کے تقرب کے لیے ٹھیک ہے چوتھی چیز کسی کا بھی نام نہ ہو کوئی نام لیا ہی نہ گیا ہو اس سے بھی منع کیا گیا قرآن پاک میں سورت الانعام آیت 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُزْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یعنی اگر جانور زبا کرتے وقت زبا تو کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے کیوں؟ صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے مَا أَنْحَرَ الدَّمْ وَزُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُوا جس کا خون بہایا جائے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ سمجھا گی چار صورتیں تیسری صورت یہ ہے کہ بظاہر تو اللہ کا نام لیا جائے یعنی زبان سے نہیں لیا گا کسی اور کا نام کہا اللہ کی خاطر ہے لیکن اندر نیت میں یہ ہے کہ یہ فلان بزرگ کے لئے تاکہ وہ مجھے کل قیامت کو بچائیں یا یہ کہ کسی دکھاوے اور شہرت کے لئے انسان کرے ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیں کہ رہا وہ جو ہم کسی کی طرف سے کرتے ہیں مثلاً ماں باپ کے لئے کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں ان کے لئے ایک طرح سے شکرانے کے طور پر ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد ان کی خوشی نہیں ہے یا ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان کو سواب پہنچانا مقصود ہے تو جو چیز کسی کو سواب پہنچانے کے لئے کی جاتی ہے چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا کوئی بھی تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے یا ان کو عبادت مقصود نہیں ہے تو جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا ایسا کرنے والے پہ لانت کی گئی ہے حدیث میں ہے ملعون منزبح لغیر اللہ لانت کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ زبا کرے اور پھر لحم خنزیر اس کے لئے انشاءاللہ اس سبق پورا پڑھ کے پھر بات کروں کیونکہ بہت لمبا ہم چلے جائیں گے ایک ٹاپک پہ میں چاہتی ہوں کہ آیتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھیں